بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلحجہ کے مہینے کی فضیلت اور قربانی کے مسائل آج اس کا سکس پارٹ ہے اور پیشے پانچ پارٹ گزر چکے ہیں جس کے لئے میں ڈیفرنٹ چیزیں کانٹینٹ میں میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیئے اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو آپ لوگ اس کو جا کے دیکھنے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو ان مسائل کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کی قربانی جو وہ ضائع ہو جائے اور آپ لوگ غلط فہمی میں رہے جن لوگوں کا فہملی بزنس ہوتا ہے جو مل کے قربانیاں کرتے ہیں جب عرصہ ہے جب مرہومین ہے جن کے نام کی قرنی ہے منت کی ہے نفلی قربانی ہے واجب قربانی ہے ہر چیز میں نے پہلے بتا چکا ہوں آگے نئے کانٹینٹ اب اور آ رہے اس سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نوٹیفکیشن آن کرلیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں آپ لوگوں کے فائدے کے لئے ویڈیوز بنتی ہیں اپنے لئے ویڈیو میں نہیں بناتا یہ یہ نا کہ قربانی سال میں ایک دفعہ آتی ہے اگر کوئی اونچ ہی نہیں چھو گی قربانی ضائع ہو جائے گی پھر آپ بیٹھے رہیے گا اچھا پہلا کانٹینٹ آج کی ویڈیو میں یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے بلفرد اگر کوئی قربانی کرنا چاہ رہا تھا وہ جانور لے گیا یا اس نے کسی کے حصہ دالا ہوا تھا جانور میں دونوں صورتوں میں اگر اس سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا عیس سے پہلے قربانی سے پہلے اس شخص کے انتقال ہو گیا اب اس کے قربانی وہیں پر ساکت ہو جائے گی اب اس کے ورسا کے اوپر وہ منتقل ہو جائے گی ورسا چاہے تو وہ اس کو قربانی کر لیں گرسہ چاہے تو وہ قربانی نہ کریں کر لیں گے تو بہتر ہے اس کے نام کی کر لیں اس کو اس کا سوا پہنچا دیں فائدہ ہو جائے گا اس کا مرہوم جو مرا ہے اچھا اب اس گوشت کے بھی بیسے ہی تین حصے کیے جائیں گے جیسے وہ اپنے گوشت کے تین حصے کرتے تھے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کانٹینٹ قربانی کا وقت یہ دوسرا کانٹینٹ ہے قربانی کا وقت دس ہلجہ سے بارہ زلحجہ قربانی کے تین دن ہے جن کو یامن نہر کہتے ہیں ان میں سب سے افضل پہلا دن ہے پھر دوسرا دن اور پھر تیسا دن بعض قربانی کے چار دن بتلاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے تین دن ہوتے ہیں چوتا دن نہیں ہوتا تیسرا کانٹینٹ اید سے پہلے قربانی کرنا یعنی اید سے پہلے اید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کر دیتا ہے جہاں پر اید واجب ہو یعنی شہروں قضبوں میں وہاں اید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے جہاں اید کی نماز واجب نہ ہو یعنی چھوٹا گاؤں وغیرہ صبح سادھے کے بعد قربانی کر سکتے گاؤں وغیرہ میں جہاں پہ واجب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اید کی نماز جہاں پہ نہیں ہوتی ہے چھوڑے گاؤں ہوتے تو وہاں پر جو ہے آپ صبح سادھے کے بعد قربانی کر سکتے شہروں میں بڑے قضبوں میں وہاں پر عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے جس جگہ جانور ہوگا وہاں اعتبار ہوگا اگر کوئی شخص شہر میں ہے جبکہ اس کا جانور ایسے گاؤں میں جہاں عید کی نماز واجب نہیں تو صبح سادی کے بعد اس کی قربانی جائز ہوگی اسی طرح اگر کوئی شخص گاؤں میں ہے جبکہ اس کی قربانی کا جانور شہر میں تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں گاؤں میں بیٹھا ہوں میں نے جانور لیا ہے شہر میں میں نے وہاں پہ کسی کو کہہ دیا بھائی میرے نام سے جانور لے لینا اور قربانی کر دینا اب میں اگر گاؤں میں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیں گے جس جگہ پہ جانور ہوگا گاؤں میں ہوگا تو صبح سادی کے بعد کر دیں اس کو جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہے اگر شہر میں ہے تو پھر عید کی نماز کے بعد ہوگا جہاں جانور ہوگا وہیں کا اعتبار ہوگا شہر میں اگر ایک عید کی نماز ہو جائے تو شہر کے سب لوگ قربانی کر سکتے ہیں چاہے خود ابھی عید کی نماز پڑی ہو یا نہ پڑی ہو شہر میں اگر ایک جگہ آپ کے محلے میں اب تو محلے حل جگہ جگہ مسجدیں بن گئی ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اب ہر مسجد پہلے ختم ہوگی نماز تو پھر ہم عید کی قربانی کریں گے ایسا نہیں ہے آپ کے ایک محلے میں بھی اگر نماز ہو گئی آپ اس کے بعد قربانی کر لیں چاہہے آپ نے نماز پڑی یا نہیں پڑی ہے اچھا جی ایک دو تین چوار پانچوہ کانٹینٹ دوسرے ملک میں قربانی کروانا ہوتا ہے نا بازوں امریکہ میں لوگ بیٹھے تو پاکستان میں قربانی کروا دیتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں تو کئی اور کروا دیتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی قربانی کسی دوسرے ملک میں کروا رہا ہو تو دونوں ملکوں میں قربانی کا دن ہونا ضروری ہے اگر میں پاکستان میں ہوں یا امریکہ والے وہاں پہ زیادہ تر تو باہر کے لوگ پاکستان میں قربانی کروا دیتے ہیں وہاں پہ کیونکہ سسٹم تھوڑا الگ ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور کوئی سسٹم بھی نہیں ہوتا وہاں پہ تو مشکل ہوتی ہے بعض لوگ قربانی کا گوشت بھی نہیں کھاتے بہت سارے لوگ تو تو اس لئے وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کرا دو تو ٹھیک ہے ہمیں تو ان چکروں میں نہیں پڑنا بہت سے باہر کے لوگ جو رہنے والے ہوتے وہ یہ کہتے ہیں تو اس کو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ باہر بھی قربانی کا دن ہو یہاں پہ بھی قربانی کا دن ہو تو پھر ٹھیک ہے یہ ضروری ہے اچھا قربانی کا جانور بکرا بکری بھیڑ دنبا نرو مادہ دونوں ہو سکتے ہیں بیل بھینس بھینسا بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی شرن جائز نہیں ہے یعنی جو بکرے کی نسل سے ہے بکرا ہے دنبا ہے چھترہ ہے بکری ہے بیل ہے بھینسا ہے اور اونٹ ہے اونٹنی ہے سب کی ہو جاتی ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے بھینس کی قربانی بغیر کسی کبات اور بغیر کسی کراہت کے جائز ہے فقہ علماء نے لکھا ہے کہ بھینس بھی گائیں کی ایک قسم ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کے پر اختلاف کرتے ہیں جائز نہیں ہے اچھا قربانی کے جانور کی عمر عمر کتنی ہونی چاہیے چھوٹے جانور بکرا بکری دنبا دنبی بھیڑ مینڈا کی ایک سال ہونا ضروری ہے ایک سال کا ہونا ضروری ہے یعنی دو دانت جس کے آ جاتے ہیں گائیں بیل بھینسا بھینس کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے اونٹ اونٹنی کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے بکرے کے دو دانت ہوتے ہیں ایک سال میں دو دانت آ جاتے ہیں اس کے اور گائیں بغیرہ کے جو ہے وہ دو سال عمر ہونی چاہیے اور اونٹ اونٹنی اس کی پانچ سال عمر ہونی چاہیے قربانی کے لیے عمر پوری ہونا ضروری ہے دانتوں کا گرہ ہوا ہونا جس کو دوندہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے عمر ہونا پوری ہے کسی کا اگر دانت نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن دو سال کا اونا ایک سال کا پورا ہونا وہ ضروری ہے چھوٹا جانور جو بیل بحث ہے وہ دو سال کا اور جو اونٹ اٹنی ہے وہ پانچ سال کا یہ بہت امپورٹن مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا بس اپنی وہ کرتے اس لئے کہتا ہوں کہ ان مسائل کو سن لیا کریں جس نے قربانی کرنی ہے وہ کہیں پر بھی سن لیں میں یہ نہیں کہتا میری ویڈیو دیکھ لو کہیں پر بھی کر لو لیکن قربانی ضائع نہ ہو جائے اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ان مسائل کو پہلے سنا کریں میں ہمیشہ لوگ مجھ سے کب سوال کرتے جب وہ چیز کر چکے ہوتے پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا اس کے بعد پھر حل کوئی نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں اس میں کوئی حل نکال کے دے دیں تو بھائی پھر کوئی عالمی یا مفتی کہاں سے اپنی طرف سے تو حل نہیں نکالے گا نا اس کے نا اس لئے ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ بھائی پہلے کوئی کام کرنا اس سے پہلے مسئلہ پوچھ لو پھر وہ کام کرو اگر تو اس ٹھیک ہو تو کر لو نہیں ہو تو پھر چھوڑ دو کر کے آوگے نا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اچھا بھیڑ یا دمبے کی عمر ایک سال سے کم ہو بھیڑ یا دمبہ اگر بھیڑ یا دمبے کی عمر ایک سال سے کم ہے اور چھے ماہیہ اس سے زیادہ ہے لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں اس کی عمر ایک سال معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی قربانی جائز ہے یعنی اگر آٹھ مہینے کا بھی ہے بھیڑ یا دمبہ لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ماشاءاللہ سے پلا ہوا ہو اچھا ہو تکڑا موٹا ہو صحت من دو تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ سے بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے بکری یا بکرے میں یہ مسئلہ نہیں ہے بکری بکری کی عمر سال پورا ہونا شرط اور لازم ہے اچھا بعض اوہ لوگ ہم جب منڈی گئے ہیں تو بعض اوہ یہ جو منڈی والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ جی بکرا جو ہے نا کھیرہ جو ہوتا ہے کھیرہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پکا کھیرہ ہے اب پکا کھیرہ کیا ہوتا ہے جب وہ ایک سال کیا ہوا ہی نہیں ہے ابھی تو اس کی قربانی لیکن یہ لوگ اس طرح کی کہانیاں ڈالتے ہیں تاکہ ان کا جانور بھیڑ گیا اس لئے کہتے ہوں کہ مسائل کا پہلے پتہ ہو تاکہ آپ لوگ سے غلط فہمی وغیرہ نہ ہو جائے بڑے جانور کے کتنے حصے کیے جائیں جو بڑا جانور ہوتا ہے یعنی بیل بھینسہ بھینس اونٹ اونٹنی بڑے جانور گائیں بھینس اونٹ میں زیادہ سے زیادہ سات حصے کر سکتے ہیں اس سے کم جتنے حصے بھی کیے جائیں جائز ہے سات حصے کرنا ضروری نہیں ہے زیادہ سے زیادہ سات ہے کم سے کم آپ دو بھی کر سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی دو لوگ ہے تو دو لوگ ملا کے پیسے گھائیں لے کے آ سکتے ہیں یعنی ایک لاکھی گھائیں آئی ہے تو پچھا اپس چار سزار کر کے گھائیں لے آو چاہے جفت حصے کیے جائیں یا دونوں طرح جائز ہیں مثلا چھے پانچ چار تین دو حصول یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہ ہو چھے یا پانچ یا چار حصے کرنے کی صورت میں ساتھویں حصے سے کم ہوتا ہے زیادہ نہیں اس لئے قربانی جائز اور درست ہو جاتی ہے ساتھ سے زیادہ نہیں ہو سکتے کم ہو سکتے اچھا شرقہ کے عقیدے کا درست ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے عقیدے کا درست ہونا اگر آپ کی قربانی میں کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی سب کے حصے ضائع چلے جائیں گی جانبہ کے جتنے حصے ہوں ان سب کا صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے مثال کی طور پر کفری عقیدے والا شخص جیسے قادیانی وغیرہ شامل ہو گیا تو کسی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر ان شرقہ میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوش کھانے کی ہوتی تو وہ بھی قربانی نہیں ہوگی اگر کسی یہ قربانی ہو جی مجھے گوش ملے گا اتنا کلو آ جائے گا وہ جائزی نہیں ہوگی نیت ہی چینج ہوگی نا اس کی تو اب کوئی اثر کی نماز اس نے پڑھنی ہے اب وہ نیت اس کی زہر کی کر لیں وہ تو نماز ہوگی اس کی نہیں ہوگی نا اسی طرح اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے شرقہ میں سے اگر کسی شخصی آمدنی حرام ہو جیسے سود یا رشوت وغیرہ اور وہ اس حرام آدمی آمدنی سے قربانی کا حصہ لے لے تو اکثر علماء کا قول فتوہ یہی ہے کہ ایسی سورہ میں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی اگر کوئی رشوت کھانے والا بھی اس میں شامل ہو گیا سود کھانے والا بھی شامل ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی جانور کے حصے بننے سے پہلے سب کی رضا مندی سے کچھ گوش پکوا کر سب حصے دار کھالے تو یہ بھی جائز ہے باز اب ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے باقی تو بننے میں ٹائم لگے گا بھی جو تھوڑا سا گوش سائٹ کا نکال کے دے تو تھوڑا سا پکا کے کھالے بھوگ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے اگر سب کی رضا مندی اگر کوئی کہا نہیں نہیں میرے اس میں سے نہیں لینا یا میں نہیں کہتا ہے یا ایک دو لوگ ایسے ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہوگا یہ آج کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کو سا شیئر کر دیئے آگے اور کونٹینٹ بھی آئیں گے دو تین دن اور ویڈیوز آئیں گی تو کل کی ویڈیو بہت ایمپورٹن ہوگی جس میں جانور کے ایپ سے ریلیٹر مسائل ہوں گے کائنلی وہ ضرور دیکھئے گا باقی سب بھی دیکھئے گا وہ کیا دیکھئے گا انشاءاللہ تلہ السلام کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا